موسیقی اب آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو کم جملوں میں زیادہ بات کہہ دینے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کہہ دینے میں اپنے آپ میں اکتا اور مہارت رکھتے ہیں کسی بھی عنوان پر انہیں گفتگو کرنے کا ہنر آتا ہے اسلامیک ایسٹیڈیس کے پروفیسر ہیں دین اور دنیا دونوں کے امتزاج کو بہت خوبصورتی سے سمالتے ہیں اور شاید پروفیسر وسیم بریلوی نے ایسی ہی کسی شخصیت کے لیے کہا ہوگا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے گزارش کر رہا ہوں محترم پروفیسر اخترالواسے صاحب سے کہ وہ تشریف لا بھارتی محلہ جگت میں ممتہ کی مورتی محلہ آئیوک راشتری محلہ آئیوک کی ادھیکشہ شریمتی ممتہ شرمہ جی اس کون فرینس کے منتظمین جس میں شمینہ جیسی شفیق اور خلیق اور رحمان جیسے خلیق شامل ہیں اور جس کی کہ شاہد جو ہیں وہ خواجہ شاہد ہیں ان سب کے حوالے سے میں جو کچھ حسن الدین احمد صاحب نے کہا اس سے پہلے جو کچھ خلیق صاحب نے کہا ان سب کی تائید کرتا ہوں صاحبوں عورتوں کی بات ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ مردوں کو اعتراف جرم کرنا چاہیے اور اقرار جرم کرنا چاہیے یہ بھی سب سے بڑا سولوشن ہوگا چونکہ اگر ہم کنفیشن کر لیں تو بہت سے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے عورتوں کا غم کیا ہے اور عورتوں کا دکھ کیا ہے وقت کم ہیں اس لیے میں شیر کا سہارا لیتے ہوئے ایک خاتون شائرہ نے جو کچھ برے صغیر کی عورتوں کی بپتہ کو دو دو پنگتیوں دو دو مصروں میں ڈھال دیا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ہندوستان میں بلا تفریق مسلمان ہندو سکھ عیسائی بہت پارسی کسی بھی عورتوں کا جو مسئلہ ہے پروین شاکر نے دو مصروں میں اسے اس طرح بیان کیا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی میں ایک ایسا معاشرہ جو مردوں کے تسلط کا معاشرہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے اور یہ یونیورسل ہے اسی پروین شاکر نے ہماری عورتوں کا جو کرو ہے جس کی طرف شمینہ شفیق نے بہت خوبصورت انداز سے حیدر آباد کے حوالے سے بھی اور دوسری جگہوں کے حوالے سے بھی کیا پروین شاکر نے اسے یوں بیان کیا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے میرے ہرجائی کی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو مسئلے بڑے اہم ہیں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے میں مذہب کا طالب علم ہوں اور مذہب میں بھی اسلام کا طالب علم ہوں اور اسلام کے طالب علم کی حیثیت سے میں مسئلے کے حل کو کہیں اور تلاش نہیں کرتا خود اپنے مذہب میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی قانون اس وقت تک کارگر نہیں ہو تکتا جب تک کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون پر اس کے ماننے والے عمل نہ کریں توال یہ ہے کہ آج جو مسلمانوں کی گھیرہ بندی ہو رہی ہے اور اس کے لیے دنیا غلط نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ جو عورتوں کے ایمپاورمنٹ کی گنجائش مسلم معاشروں میں لوگوں کو کم نظر آتی میں آپ کی اجازت سے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں اگرچہ شمینہ شفیق نے یہ کہا کہ ہم سولوشن کی بات کریں لیکن میں پرابلم اور سولوشن دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ویمن ایمپاورمنٹ کے جتنے آیام ہو سکتے ہیں جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب اسلام نے عورتوں کو آج سے چودہ سو سال سے پہلے دیے تھے یہ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی نہیں مانتے ہیں مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صرف درود و سلام کی حد تک عملی زندگی میں جب اترنے کی بات آتی ہے تو سجدہ سہف کرنے لگتے ہیں یہ ہماری پرابلم ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے لیے آزمائش کا سامان بنا ہوا ہے صاحبوں میں اجازت چاہتا ہوں ہندوستان کی نیشنل کمیشن فور بیوین کی موسٹ بائیورنٹ ایکٹیو اور عورتوں کے لیے لڑنے والی ممتا شرمہ جی کی اجازت سے چار سے زیادہ ایمپاورمنٹ نہیں ہو سکتے ایک 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 ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ ہے ایک پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ہے اور ایک سپریچول ایمپاورمنٹ ہے پانچ ماہ کوئی ایمپاورمنٹ نہیں ہوتا اور میں ان چاروں کے لیے چاہتا ہوں اور آپ سم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مذہبی رہنوہ بیٹے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے ان کو گواہ بنا کر میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں ایکونومک ایمپاورمنٹ کا سب سے بڑا سمبل نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں خود اور کوئی نہیں خود ام المومنین حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جو کہ رسول سے شادی سے پہلے بھی مکہ کی بڑی تاجر تھے اور وہ ایکسپورٹر ایمپورٹر تھی ان کا سامان یمن سے شام اور شام سے یمن جاتا تھا وہ ٹریڈ ریپیزنٹیٹرز کو انگیج کرتی تھی اور محمد بن عبداللہ کو بھی انہوں نے اپنے تجارتی نمائندے اور ٹریڈ ریپیزنٹیٹرز کے روپ میں بیسیکلی انگیج کیا تھا پھر ان کی نشتہ ان کی ایمانداری ان کی جو اخلاق تھا اس سے متاثر ہو کر چالیس سال کی ایک میچور خاتون نے جو اپنے زمانے کی بڑی انٹر پہنیور تھی بڑی ایکسپورٹر ایمپورٹر تھی انہوں نے شادی کا کی تجویز رکھی اور ان سے شادی کر لی میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں چالیس سال کی عمر میں شادی کے پندرہ سال بعد جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہو گئی آپ کو نبی بنا دیا گیا آپ مجھے ایک آیت بتا دیجئے ایک حدیث بتا دیجئے جس میں خدیجہ سے کہا گیا ہو کہ اب تک تو سب ٹھیک تھا اے خدیجہ اب تم پیغمبر کی بیوی ہو گئی ہو اس لیے اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کرو اور گھر کے اندر قید ہو کے بیٹھ جاؤ یہ ایسا نہیں ہوا اگر جو چیز امت کی ماں کے لیے جائز تھی وہ امت کی بیٹیوں کے لیے کبھی غلط نہیں ہوتا گئی اور ہمیں ایکانومک ایمپاورمنٹ کے لیے اس ادھارن کو اس مثال کو اس نمونے کو اپنے سامنے رکھنا جائیے ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کی بات کیجئے کہیں اور مت جائیے مت بھولیے اس امت کو مسلمانوں کو جو ایک تہائی شریعت ملی ہے مسلم جورسپوڈینس جو ہے وہ کسی عورتیں نہیں ایک عورت سے ملا ہے اور وہ عورت بھی کون وہ بھی رسول کی بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہاں اور کن چیزوں پہ ملا ہے جو شریعت کے جانکار وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان چیزوں پر حضرت عائشہ سے ہمیں رہنمائی ملی ہے جن پر کہ آج بھی ہمارے گھروں میں مائے بیٹیوں سے اور بہنے بہنوں سے بات نہیں کرتکتی ہیں لیکن عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد اے عائشہ جب تمہارے پاس لوگ آئیں گے تو اور مجھ سے تمہارے اور اپنے بہواہک جیور کے بارے میں شادی شدہ زندگی کے بارے میں گھرے لو معاملات کے معاملے میں تعلقات کے معاملے میں پوچھیں گے تو انہیں سج سج بتانا جھجکنا نہیں سنکوچ مت کرنا اور اس طرح ایک تہائی شریعت اس امت کو جس سے ملی وہ امت کی پہلی موللمہ پہلی ٹیچر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں تو مسلمانوں میں ایڈوکیشنل ایمپاورمنٹ کے کسی اور نمونے کی ہمیں دنیا میں کہیں اور سے لینے کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے پولٹیکل ایمپاورمنٹ کی بات کیجئے یاد کیجئے ہدیویہ کا میدان ہے مکہ والوں میں اور مدینہ والوں میں رسول میں اور مکہ والوں میں ایک صلح ہوئی ہے اور اس صلح کے بعد صحابہ جو ہیں اس پر انہیں سنکوچ ہے انہیں تکلف ہے وہ احرام اتارنے کو تیار نہیں ہیں ایسے وقت میں رسول پریشان ہے کہ کیا کیا جائے حالات کو کیسا تلجائے جائے اس وقت کس کی وزدم تھی کس کا مشورہ تھا جو رسول کے کعب آیا ام المومنین حضرت سلمہ کا انہوں نے کہا آپ احرام اتاریے اور قربانی کیجئے یہ سب بھی ایسا کرنے لگیں گے اور دنیا نے دیکھا کہ جو حضرت سلمہ نے کہا تھا وہی سچا ثابت ہوا ام سلمہ پولٹیکل ایمپاورمنٹ کی سمبل کے طور پر وہ بھرتی ہیں اور اگر آپ کو اس میں بھی کوئی تکلف ہو تو آئیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں رسول کی نمازی علی اور فاطمہ کی بیٹی حسن اور حسین کی بہن جب کربلا میں قافلہ نامو سے رسول لٹ گیا تھا اس وقت کما شیرادہ بندی خاندان رسالت کی کس نے کی ایک عورت نے کی اس عورت کا کیا نام تھا اس عورت کا نام تھا زینب وہ جو کے کہ کربلا کے لٹے پٹے قافلے کو دمشق کے دروار میں لے کے گئی اور بقول شاعر شام کی تاریخیوں میں نور پھیلا کر رہی عظمت مظلوم کو ظالم سے منبا کر رہی سوال یہ ہے وہ پولٹیکل ایمپاورمنٹ کی سمبل اس بطے تھی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی اور سپریچول ایمپاورمنٹ روحانی جسے آدھیاتن کی آپ چرم سیمہ کہتے ہیں اس کی سمبل کے طور پہ شروع کے زمانے میں شروع کی صدی کے اندر حضرت رابیہ بسری موجود ہیں جنہوں نے ہمیں عبادت کو تجارت بنانے سے روکنے کا سبق پڑایا ہم سب جانتے ہیں بسرے کا شہر ہے چلچلاتی دوپہر ہے ایک ہاتھ میں پانی سے بھری انگیٹی وہ بالٹی اور دوسرے ہاتھ میں انگاروں سے دہکتی ہوئی انگیٹی لے کر رابیہ جا رہی ہیں لوگ پوچھتے ہیں رابیہ کہاں جا رہی ہو کہاں جنت اور دوزخ کی تلاش میں جا رہی ہوں تو کیا کہے کے لیے کہاں جنت مل جائے تو اس انگیٹی کی آکھ سے اس کو جلا کے بھتم کر دوں اور جہنم مل جائے تو اس بالٹی کے پانی سے اس کی آکھ کو تھنڈا کر دوں تاکہ لوگ جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرنا بند کر دیں یہ سبق کس نے پڑایا ایک عورت نے پڑایا دوستو جس مدہم میں ایکونومک ایڈوکیشنل پولٹیکل اور سپریچول ایمپاورمنٹ کے یہ سمبل پہلی صدی کے اندر موجود ہوں اور رسول کی ان کے اوپر مہر تصدیق سبت ہو اس امت کے اندر یہ مسائل کہاں سے آگئے کیسے آگئے اس پر سوچنا چاہیے آپ کو تو اس پر افسوس کرنا چاہیے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ایک یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ اس پہلو کو دنیا کے سامنے رہنا چاہیے کہ عورتوں کی بری حالت کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے اگر ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ مسلمان جو عورتوں کے لیے نہیں اسلام کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے اس بات کو میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں ایک آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ اس ملک کے آپ مجھے تھوڑی سی زیادہ دیجئے کہ میں اردو سے ڈیویٹ کر کے ممتہ جی کی خدمت میں اس بھاشا میں بات کروں جس سے میرے دل سے جو بات نکلے وہ ان کے دل میں جا بیٹھے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو وششت پرستھتیاں ہیں اور درشے ہیں ساماجیک ہو راجنیتیک ہو آرتیک ہو اس کے اندر ہر عورت پس رہی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو سب سے کمزور جسم کا حصہ ہوتا ہے نزلہ اسی پہ گرتا ہے اور مسلمان چونکہ بحیثیت مجموعی ساموہک روپ سے ایک پچھڑا ہوا برگ ہیں آرتھک روپ سے راجنیتیک روپ سے ساماجیک روپ سے اس لیے ان کی عورتوں کی اور بری حالت اور میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں مافی کے ساتھ جب تک کسی سماج میں مردوں کی حالت نہیں بدلتی ہے آرتھک روپ سے راجنیتیک روپ سے ساماجیک روپ سے اس سماج میں عورتیں کبھی اوپر نہیں آسکتی ہیں اس لیے عورتوں کے ساتھ پہلے مردوں کی فکر کیجئے یہ اگر شیک چک ہوں گے تو ان کی مانسکتہ بدلے گی اور مانسکتہ بدلے گی تو ان کا بہوار بھی بدلے گا اس وقت ان کے سامنے مثلہ یہ ہے ان بچاروں کے پاس ابھی چونکہ کوئی کام نہیں ہے یہ خالی ہاتھ ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا ورکشوپ ہوتا ہے تو اس ورکشوپ میں کوئی اور نہیں ملتا تو یہ اپنی بیوی پر اپنی بیٹی پر اپنی ماں پر اور اپنی بہن پر ہی اتیاشار کرنے لگتے ہیں خدا کے لیے ان کو کام دیجئے تاکہ یہ دوسری جگہ سکارت میں کام کریں اور ان کے گھر والے بھی ان سے مکتی پائیں اور دیش بھی ان کے دریئے ترقی کریں یہ بہت ضروری ہے میں نے یہ بات اس لیے کہی اور جہاں تک دنگوں میں پیڑت ہونے کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں دنگا جو ہے وہ کسی کا ہو کیسا ہی ہو اس کے لیے دلت کے خلاف ہو یا الفسنکک کے خلاف ہو یا کسی اور برک کے خلاف ہو اس کی مذہب مت ہونی چاہیے آج کی عورت کی پیڑا یہی ہے جو کبھی شاعر نے کہی تھی کہ کون آزاد ہوا کس کے ماتھے سے غلامی کی سیاہی چھوٹی میرے سینے میں ابھی درد محکومی کا خنجر آزاد ہیں سینوں میں اترنے کے لیے موت آزاد ہیں لاشوں پہ گدرنے کے لیے جس طرف دیکھو ادھر موت ہی ونڈلاتی ہے درو دیوار سے رونے کی صدا آتی ہے یاد رکھئے جنگ ہو یا دنگا ہو اس میں کوئی نہیں پستا اگر پستی ہے تو عورت پستی ہے یا اس کے بچے پستے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں آپ کے دل میں آپ نام کی ممتہ نہیں ہے بلکہ آپ کے دل کے اندر ممتہ کا درد ہے اسی لیے آپ نے کہا اس بات کو کہ میسیس شفیق جو ہیں وہ مسلمانوں کو خاص طور سے موضوع بنا کر اس طرح کے آئیوجن کریں اور یہ ریجنل کونفریند ہیدر آباد سے شروع ہو رہی ہے اور ہیدر آباد فرخندہ وہ نیازتے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ آگے چل کے تحریک بن جاتی ہے مجھے امید ہے چونکہ ہیدر آباد ہندوستان میں مسلم ایمپاورمنٹ کا بڑا سمبل رہا ہے اس اعتبار سے بھی ہم اس کو کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بات اور وہ یہ کہ بڑے کام تو اپنی جگہ ہیں ہنر کا جو پروجیکٹ ہے اس کو عام ہونا چاہیے مسلم گھروں میں پہنچنا چاہیے اور ساتھ میں ہنر کے ساتھ کستوربہ گاندھی جو ودیالے ہیں ان کے اندر اس بات کو انیوارے بنانا چاہیے کہ مسلم بچیوں کا کم سے کم دس پرتیشت داخلہ ہر قیمت پہ سنشت کیا جانا چاہیے چونکہ جب تک آپ ان بچیوں کو نہیں پڑائیں گے بات نہیں بنے گی صاحبو آخر میں مجھے ایک بات کہنے دیجئے آپ سے کچھ سال پہلے تک جب ریزلٹ آتے تھے بورڈ کے تو مسلمان اخباروں میں ایک ہی چنتہ ہوتی تھی ایک ہی فکر ہوتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان لڑکے پچھڑ رہے دوسروں کے مقابلے اب دو چار سال تے ایک اور نئی پریشانی شروع ہو گئی ہے اب جب بورڈ کا ریزلٹ آتا ہے تو اردو اخباروں میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان لڑکے دوسروں سے پچھڑ رہے ہیں اب یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ لڑکیاں مسلمان آگے بڑھ رہی ہیں اور لڑکے پیچھے اٹھ رہے ہیں میں جانتا ہوں اس کی پیچھے پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے کہ لڑکیاں پڑ جائیں گی تو کل ان کے لیے میچس کہاں سے لائے جائیں گے یہ ایک سوال ہے سماج کے سامنے میں جانتا ہوں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں کیوں کہ اب تک اگر آپ زوال کا شکار ہیں اگر اب تک آپ پسماندگی کا شکار ہیں تو اسی لیے آپ نے اپنی آدھی آبادی کو تعلیم سے دور رکھا تھا جس قوم کے اندر اس کے رسول نے کہا ہو علم حاصل کرنا فرد ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر اور اس سے آگے بڑھ کے کہا ہو علم حاصل کرو ماں کی گوچ سے لے کر قبر تک اس کا انیوارے تقاضی ہے لاغدیر تقاضی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں کیونکہ جب اللہ کے رسول نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گوچ سے لے کر قبر تک تو اللہ کے رسول نے باپ کی گوچ نہیں کہا ماں کی گوچ کہا اور ماں کی گوچ کہہ کر ہر باپ کے لیے ہر مسلمان باپ کے لیے یہ ناغذیر بنا دیا لازمی بنا دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ضرور تعلیم دلائے چونکہ جو آج کی بیٹی ہے وہی تو کل کی ماں ہوگی ہم نے اپنی بیٹیوں کو رسول کی بات کی اندیکھی کرتے ہوئے چونکہ جاہل رکھا اسی لیے ہمارے بچے بھی جاہل رہ گئے اگر یہ بچیاں پڑ جائیں گی اگر آج کی بیٹیاں پڑ جائیں گی تو کل ان کی کوکوں سے جو بچے جنم لیں گے ان کی گود میں پروان چڑھیں گے وہ رسول کے حکم کے مطابق ان کی گودیں ان کے لیے پہلی تعلیم گا ثابت ہوں گی اور جب وہ تعلیم گا ثابت ہوں گی تو پھر شمینہ شفیق کو اور ممتہ شرمہ صاحبہ کو آپ کے پاس آ کر دوہائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو میں ہندوستانی عورت کی طرف سے آپ کی خدمت میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مدد چاہتی ہے یہ حبہ کی بیٹی یشودہ کی ہمجنس رادہ کی بیٹی پیمبر کی عمت زلیخہ کی بیٹی جنہیں ہند پر ناز ہے وہ کہاں ہیں جنہیں ہند پر ناز ہے وہ کہاں موسیقی